بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین سب سے پہلے آپ کو اہم خبریں بنا وردی کے جنرل سابق چیف فارمی صاحب جنرل باجوہ صاحب پبلک میں آئے تو لوگوں کا کیا ریاکشن تھا وہ میں آپ کو تھوڑی تفصیل میں بتاتا ہوں یا تو آپ کو بتا ہے لوگ محبت میں پاغل ہوتے ہیں تو یا پھر معاملہ مختلف عمران صاحب کی ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی جس طرح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو گھیرہ اکثر دو ہی صورتوں میں پڑتا ہے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اس کی پرویزلائی اور مونسلائی کو بقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا ہے کیا وجہ ہے کہ انہیں میڈیا میں آ کے یہ ڈیمیج کنٹرول کرنا پڑا ہے مجبوری کیا ہے جو انہیں عمران خان سے الگ نہیں ہونے دے رہی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر یہ کہاں کھڑے ہیں حقیقت میں جو ریجیم چینج آپریشن میں پاکستان کا سب سے بڑا نقصان ہوا میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ابھی جو امریکہ یورپ یوکرین کی آپ کو پتہ تقریبا لڑائی ختم ہی سمجھیں روسی صدر جو ہے مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور جو ڈیمیج کنٹرول جس کی میں بات کر رہا تھا باجوہ صاحب سے ریلیٹڈ وہ بھی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن جس کی ذمہ داری پوری قوم کی سیکیورٹی تھی سیکیورٹی یہ خدشے کا اظہار اس کے لئے کیا جا رہا ہے کتنے سادہ لوگ ہم لوگ ہیں کہ سیکیورٹی کے نام پہ اربو روپیہ ہم دیتے ہیں لیکن سیکیورٹی کے خدشہ کنے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ہماری سیکیورٹی پر معمول ہیں اندازہ کریں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی میں آپ کو پتہ ہے میچ ہو رہا ہے چوتھا دن تو یہ تصویر بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ میچ کا بڑا اہم دن تا چوتھا دین اس میں اچھانک ایک موڑ آیا کہ جہاں سابق آرمی چیف بنا وردی کے جنرل کمر باجوا صاحب میدان میں پہلی مرتبہ پبلک اپیرنس ان کی لوگوں نے گھیر لیا سختی بڑی تھی چڑھیا بھی پار نہیں مار سکتی اب لوگ ان کی محبت میں کٹھے ہوئے جس طرح یہ برطانیہ آپ کو یاد آگئے تھے تو وہاں کرکٹ میچز کے دوران اوورسیز پاکستانی اتنی محبت سے گھیر لیتے تھے کہ خود وہاں کے لوگ پوچھتے تھے میرے سے پوچھتے تھے یہ پاکستانی سیلیبرٹی ہیں کوئی بہت بڑی شخصیت ہیں کہ لوگ ان سے تصویر کھنچوانا آرٹوگراف لینا میں بتاتا آرمی چیف لوگ حیران ہوتے تھے گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اتنی محبت وہ محبت کہاں اور آج کیا حالت ہے کہ میچ دو گھنٹے بعد چپ کر کے نکلنا پڑا کہ پبلک میں نہ جائیں سیکیورٹی کے بغیر آپ نہیں جا سکتے آپ سوچ سکتے ہیں کہ برطانیہ میں آپ میچ دیکھنے جائیں اب تو کیا ہوگا دنیا کے اور بھی آرمی کے لوگ جاتے ہیں بناوردی کے میچ دیکھنے سپورٹس کے لیکن ایسا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ کیا ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں پچھلے بھی لاکھ سے بتا چکا اس کو چھوڑے آگے چلتے ہیں لوگوں نے گھیرا کیوں ڈالا جلدی کیوں نکلنا پڑا ایک اور تصویر آپ ذرا دیکھیں یہ چین کے ایک بڑے فوجی جرنل زینگ یینگ کی ہے یہ بائیس نومبر کو اس نے اپنے آپ کو اوپر خالق حقیقی پاس پہنچا دیا بیجنگ میں اپنے گھر میں یہ مردہ پایا گیا اس کے اوپر انٹی کرپشن کی ایک مہم شی جی پنگ نے جو شروع کی تھی پندرہ لاکھ سرکاری افسران اس میں پکڑے گئے جو عوام کا مال کھا گئے یہ جرنل بھی اس میں ایک ڈائریکٹر تھا بڑا تکڑا جرنل تھا سیاسی ایک محکمہ دس کے پاس پورا پتا چلا کہ کچھ ملینز کا گھوٹالہ ہے لیکن غیرت مند نکلا غلط کام اس نے کیا اسے افسوس ہوا نتیجے میں اس نے یہ کام کر دیا چاہیے سے یہ تھا کہ اپنے پڑوسی ہم سے پاکستانیوں سے سبق سیکھتا نہ عدالتوں کی چکر نہ وہ وکٹری کے سائن بنا کے نکلتا ہے ایسے مسکراتا اور نہ ججز کو گلیاں دیتا اپنی مرضی کے جج لگواتا جو دل میں آتا کرتا ہے سیکھنا چاہیے انہیں ان کے سی پیک سے اربو روپے کما کر پاپا جانز کی فرنچائزز بنی ہیں ان کے محکموں میں سے کون کون سے ان کے پاس ہیں پتے نہیں چلا ابھی آرمی چیف سابق جو ہے ان کی آہا ہے علیہ خانہ کی جو معلومات لیگ کرنے کے سلسلے میں نہیں پیشرافت اس میں آئی ہے ایف بی آر کے دو مزید افسران کو چار مہینے کے لیے موتل کر دیا گیا ہے اب دیکھیں ریجنل جو ٹیکس آفیس ہے آر ٹی او لاہور اس کے گریڈ اٹھارہ کی خاتون ڈپٹی کمیشنر ہے لینڈ ریونیو کی نرجس شاہین علی خان انہیں موتل کیا گیا اور اسی ایف بی آر ایڈ کورٹ اسلامباد میں سو رہی ہے وہ لاہور میں اسلامباد میں گریڈ سترہ کے سیکٹری ری فارمز وہ احسن کلیم خان انہیں بھی ایک سو بیس دن کے لیے مدد تقریباً چار مہینے کے لیے پھر ریجنل آٹیو ایک اور لاہور کے گریڈ اٹھارہ کے دو افسران آتف وڑائچ اور زہور احمد انہیں بھی موتل کیا جار چکے پہلے حالانکہ ایک اور واقعہ آپ دیکھیں باجو صاحب کی ریٹائرمنٹ کے پانچ دن پہلے جیٹ جی فور ففٹی ایک دن کے لیے دوبائی روانہ ہوا تھا تو ٹیکس پیر کا پیسہ ایک دن کے دورے پر پچاس ہزار ڈالر میں پڑا اب ایک دن کے دورے کا مقصد کیا تھا اتنا پیسہ پندرمی صدی میں میں آپ کو بتاؤں بادشاہ کے اساسوں کے بارے میں سوال کرنا یا یہ کہنا کہ بادشاہ کی موت واقع ہو جائے یہ جرم تھا اس کی سزا پھانسی تھی سواتی صاحب بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیسوی صدی میں رہنے ہیں پہلے ٹویٹ کیا اساسوں کے مطلق سوال اٹھایا خود اٹھائے گئے شہباز گل بی بلوچستان میں ایسی جگہ پرچہ کلا عبداللہ بلوچستان جا نہ جا سکے نہ بچ سکے یہ وہ دور ہے کیسوی صدی نہیں ہے عرشت شریف پر بھی یہی ہوا نا اف آی آر جن لوگوں نے کروائی وہ کدھر گئے وہ لوگ نو اپریل کو جو رٹ جس بندے نے باجوہ صاحب کی تاکہ محتلی نہ ہو وہ بندہ کہا گیا نامعلوم افراد خائب ہو گئے یہ آپریشن باجوہ جو ہے اسے رجیم چینج آپریشن سے ڈیمج کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کردار دو ہیں مونسلائی اور پرویزلائی یہ دونوں مل کر جنرل باجوہ صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کوشش کا فائدہ نہیں ہوگا مونسلائی اور پرویزلائی کی سیاست ختم ہو جائے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ بہت سنا ہے دو بیانات ایک بول ٹی وی کو دیا انہوں نے جس میں فرماتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ہمیں نہیں کہا کہ تم پی ٹی ای میں شامل ہو اور پھر ہم نے اس کو جو انٹریو دیا انہوں نے کہ ہم تو باجوہ صاحب کے کہنے سے پہلے پی ٹی ای میں شامل پھر ایک اور انٹریو جو کل آیا اب اس وقت دیکھیں ان کی باجوہ صاحب کی مثال اس طرح ہے جیسے اگر آپ کا اونٹ گر رہا ہو تو آپ اس کی رسی ساتھ پکڑیں تو کمہ میں وہ آپ کو ساتھ ہی لے جائے گا آپ اسے روک تو نہیں سکتے یا ہاتھی گر رہا ہو آپ اس عمال نہیں سکتے چودری برادران ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے بندے رہے ہیں سب کو پتہ ہیں نواز شریف کی پارٹی سے بھی نکلے تھے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اسی بھی ان کا ماضی ہی اس طرح ہے ایک ہاتھ میں برش ایک ہاتھ میں پولش مونس علائی نے بھی کہا کہ میری والدہ کیسرا علائی جو ہم میں سب سے زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں ان کے والد زہور علائی ہمیشہ انہیں ساتھ رکھتے تھے بلکہ پرویز علائی اور شجاعت کی بجائے میری والدہ کو سیاست میں لاتے تھے یہ اس کے الفاظ ہیں مونس کے اور وہ عمران خان کی فین ہیں فیملی میں سب سے بڑی فین بلکہ عمران خان کی وہ ہیں چودری شجاعت کی جو بیگم ہے کوسر علائی صاحبہ وہ بھی تو اس وجہ سے عمران خان کا ساتھ دینے عورتوں کی حکمرانی ہے جب انہوں نے بتایا عمران خان کے بجارے ماتھا چومت دوائیں دیں کہا تلک رہنا چھوڑنا نہیں جب عمران خان کی عدم اعتماد میں بولیت کام ہوئی تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ الیکشن ہار جائیں گے لیکن جو ہی عدم اعتماد کے بعد انہوں نے دیکھا ہوا بدلی تو پھر یہ بھاگتے ہوئے عمران خان کے پاس تیرہ پارٹیاں ایک طرف کھڑی ہوئیں تیرہ پارٹیاں تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ ان کا ساتھ نہ چھوڑنا کہتے نہیں میں ہلکے ہوئے لوگوں سے پوچھ رہا تھا مجھے اندازہ ہو گیا ملک کی سیاسی مستقبل عمران خان کے پاس ہے سیاست میں یا آپ عمران خان مخالف ہیں یا حمایتی ہیں مخالفین کا کوئی سیاسی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا یہ معنیگر عوام کہہ رہی ہے عدم اعتماد کے جب نمبر پورے ہو گئے تو یہ تاثر دینے کے لیے کہ باجوہ صاحب تو نیوٹرل ہیں مونہ صلائی سے پوچھا گیا مونہ صلائی تو پہلے سے پی ٹی آئی کی طرف جانا چاہتا تھا گھر والوں نے کہہ دیا باجوہ صاحب نے کہا میں بھی جاتا ہوں وہاں جو بسم اللہ اب یہ عمران خان کو یقین دلانے کے لیے کہ جی پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہم تو بالکل سائٹ پہ ہیں باجوہ صاحب نے یہ پولٹکس کھیلی اور یہ جو سیاستدان ہیں مونہ صلائی اور پرویز صلائی جیسے انہیں ایک افسر کی کول ہی کافی ہوتی آپ کو پتا ہے کسی طرح بھی شفٹ ہونے کے لیے دوزار انیس میں جب ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو فضل و ریمان صاحب کو بھی ایک فون ہی آیا تھا پھر دوزار انیس میں جب جنرل آسم منیر صاحب کو ہٹایا گیا اور فیض صاحب کو لگایا گیا تو فضل و ریمان صاحب نے لانگ مارچ کیا آپ کو یاد ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی شامل نہیں تھے پھر آٹھ اکس دوزار انیس کو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی اور پھر ان کی آپس میں ایک ڈیل ہوئی اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح نون لیگ اب اس لانگ مارچ کا حصہ بنے گی کیونکہ نواز شریف کو ہم نکال دیں گے اور عمران خان کو فارن فنڈنگ میں نہ اہل کریں گے حکومت بدلے گی آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف دوڑتا ہو اس پر میرا بڑا زبردست ویلوگ بھی تھا ایک کہ وزیراعظم بننے کے لیے آئے تھے لیکن بیچ میں کرونا آگیا یہ گد بن کر انتظار کرتے رہے کہ کب ہٹیں ہم دعو لگائیں فرزر ایمان دوزار آٹھ میں ڈیل کر چکا تھا پہلے پھر دوزار تیرہ میں کی پھر دوزار ٹھارہ میں تو اس نے یہاں تک کہہ دیا لوگوں سے کہ یہ حکومت ہماری تحریک انصاف کیا چیز ہے لیکن عوام نکل آئی جس طرح آزاد کشمیر میں دو سو ترتالیس سیٹیں تحریک انصاف لے گی نون کی اور پیپلز پارٹی کی ایک سو تین تیس اور ایک سو ستنہ دونوں میں لائے تینی نہیں بنتی اسی فیصد تک انتخابات تحریک انصاف اب تک جیتی ہے آپ دھاندلی ایک حد تک کر سکتے ہیں لیکن جب عوام نکل آئیت لیول پر پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونے سے نون لی کی مدد تک اس سفر کو پاکستان میں کال جاتا ہے ووٹ کو عزت اور جمہوریت یہ آسان الفاظ ہے تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو کہتی ہے نیوٹرل ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوتی ایک نئے آرڈر آجاتا ہے روز جب بھی نیوٹرل ہونے ہی کوشش کرتے ہیں ایک نئے آرڈر آجاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ نون لیگ اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت بنانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے ہر جگہ فٹ ہو جانے والی ان کی دشمنی بھی ہوتی ہے اور دوستی بھی ہوتی ہے ایک ساتھ جس طرح پرویزل آئی اور مونزل آئی ہیں یہ کٹھی جلتے ہیں لیکن پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان وہ واحد سیاستدان ہوگا جس نے چودہ جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بیق وقت ہرائے آئے انسان ہے نا شیطان تو نہیں ہے شیطان غلطی کر نہیں مانتا عمران خان نے غلطی تسلیم کی اور مانا کہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں اور کون سا رہنمات دنیا میں میں دیکھ رہا ہوں تو ایسا جس نے غلطی نہیں کی چاہے افغانستان جنگ سے لے کر یوگرین دا میں اس پر پوری کتاب لکھ سکتا ہوں غلطی ضرور ہوتی ہے گناہ سے بچیں دوہزار دو میں مشرف کی قیادت میں یہ لوگ الیکشن لڑتے رہے حکومت انہوں نے بنائی دوہزار تین میں سترمی ترمیم پھر اس میں ان کو مدد ملی دوہزار چار میں مشرف صاحب کو وردی سمیت انہوں نے منتخب کیا ایکسٹینشن لینے دی دوہزار ساتھ آیا پھر دوبارہ منتخب کیا دوہزار ساتھ میں پھر لال مسجد جب واقعہ ہو اس میں حمایت کی دوہزار ساتھ میں ہی سوات آپریشن میں مولوی فضلاللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے سوری صوفی محمد کے ساتھ کھڑے ہو گئے ان لوگوں نے پھر آباد میں اٹھارمی ترمیم ہو کوئی میں ایسا معاملہ ہو ملکی سطح پر ان لوگوں کی غلطیوں کے امبار ہیں بلکہ یہ غلطیاں نہیں ان کے گناہ ہیں میں تو کہوں گا اور یہ بڑے کھول کے دیکھیں کھول مولانا فرز برمان کی پارٹی کہتی ہے مولوی کی کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے مدودی صاحب جیسے اور قیدیعظم کی مخالفت کرتے رہے لوگ مدودی کی یہ انیس سو اکتر میں بنگالیوں کو پاکستان سے متنفر کرنے کے لیے یا یا خان کے لیے کھڑے روز کی دلالی کرتے رہے اور سب گناہوں کے مقابلے میں انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی پھر قاضی فائز کا ریفرنس الیکشن کمیشنر یہ باجوہ صاحب کی یہ امباران خان کی غلطیاں ضرور ہے جو کہ اس نے مان لی سریاں اور جب انسان غلطی مانتا ہے تو پھر سیکھنے کی اصلاح کرنے کی بہتری ہوتی ہے ورنہ ہم شروع سے بچ پر سے سونے جی بنگالی علاقہ غریب ہیں یا ان کی آمدنی نہیں ہے ہم امیر ہیں میں نے کھلا کھلا کرتا ہوں کہا گے دیکھ لیں غلطی تھی پٹو شریف فیملی آئی بنگلہ دیش آج امیر ہو گئے ہم غریب ہو گئے آج بھی غلطی مان لیں اس دسمبر میں تو مکشوی پاکستان نہیں بنے گا عمران خان جب کہتا تھا جنگ میں شرکت نہ کرو یورپ کا ساتھ نہ دو آج وہ شکست کھا رہے ہیں امریکہ والے اور پیوٹرن کے سامنے بیٹھ گیا کیا ہے مذاکرات کرو جنگ روکو اب روس کو پاکستان یا کسی دوسرا ملکہ ساتھ نہیں چاہیے یہ کوئی وقت نکل گیا ہے یہ بھی ان کی غلطی تھی بلکہ گناہ تھا ہونا تو یہ چاہیے دیکھیں پاکستان کو حالات سے فائدہ اٹھانا تھا گتیل گندم سارا سستہ لینا تھا جس طرح ہندوستان نے کیا لیکن انہوں نے نہیں کیا کیوں یہ گناہگار تھے غلطی نہیں کر رہے تھے عمران خان کے پاس رجیم چینج آپریشن کے لیے دو آپشن تھے ایک فوج کو عوام سے لڑا دیتا پھر پر امن انداز میں سیاسی جدو جائد آج وہ لوگ پوچھتے ہیں بار بار اسی لیے فارن ریزر کیوں گر رہے ہیں بھئی آپ ورڈ میں کی رپورٹ دیکھیں یہی وجہ تھی عمران خان نہیں لڑا تو ہندوستان کے سو ارب ڈالر بیرونی دنیا سے ہندوستانی لوگ بھیج رہے ہیں اور پاکستان کے گرتے جا رہے ہیں ہر مہینے نو سو میلین کام ہو رہے ہیں انتیس ارب بھیجتے تھے پاکستانی ہر سال اور دو سو اسی میلین انویسمنٹ کام ہو رہے ہیں برامداد درامداد ترسیلات اٹھارہ ارب ڈالر کا سالانہ نقصان شرح سود نو سے سولہ ہو چکی ہے مہنگائی تیرہ سے پتہ نہیں پنتالیس فیصد تک ہو چکی ہے کاروباری انڈسٹری باندھ ڈالر دو سو اسی میں بھی نہیں مل رہا دو سو چالیس پہ تھا آٹھ مہینوں میں ملک جو ہے وہ تقریباً چالیس سال پیچھے چلا گئے اور یہ زد پہ بیٹھے ہیں نہیں کر رہے ہیں کہ الیکشن یہ ان کی غلطیاں ہیں یا گناہ ہیں یا فیصلہ کریں مکمل پلان کے ساتھ انہوں نے امریکی اشارے پہ کیا تین سالوں میں پاکستان نے تقریباً چوتر ارب کا کرزہ دینا ڈالر کا اس میں بر ارب جو ہے وہ سال کا تو صرف ہمارا کرن ڈیفیسٹ ہو رہا ہے اب آپ تین سالوں میں ملائیں تو ایک سو دس ارب ڈالر بنتے ہیں ہر سال چھتیس ارب ڈالر کی ری فنانسنگ کرزے کی کرنی سات ارب ڈالر کے ریزر رہ چکے ہیں ریٹنگ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ایسی فلوپ ہے اگلے دنوں میں تین سالوں میں اب آپ خود ہی بتائیں کہ کیا ہوگا معیشت کے حوالے سے مجھے تو آگے اندھیر ہی اندھیرہ نظر آتا ہے وفاق یہ جو بجٹ ہے اس میں سوبوں کو شیئر دینے کے بعد جو بچے گا وہ صرف آپ سود اس میں سے ادا کر سکیں گے کپاس میں چالیس فیصد کی کمی ہو چکی ہے چالیس فیصد چینی ہے وہ بھی امپورٹ کرنی پڑے گی اب آپ کو بندہ رکھنے کے لیے جو کپاس ہے وہ بھی آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی ساری اضافی سارا ملاک چھتیس ارب ڈالر کی سالانہ فنانسنگ ہے اور لارڈ سکیل سمال سکیل انڈسٹری بندب ہوگی زراد کی تباہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا فارن ریزارف کا مزید بیڑا غرق بھی ہو رہا ہے یہ گینگ کا واسپ ارجنا میں نے کہا نا کل معیشت کو جہاں چھوڑ کر دوزار اٹھانہ میں تو کچھ بھی نہیں تھی اب جو جائے گی دوزار بائیس میں بڑا سخت سال طبعی بربادی کر کے جا رہے ہیں اٹھانا اس کو بڑا مشکل ہوگا لیکن ناغب آپ کو پھتا ہے انسان ہیں ہم مسلمان ہمارا تو ایمان ایمان اللہ کی ذات تخریب میں سے تعمیر نکالتی ہے سخت باتیں ہوتی ہیں فرسیدنا بارہ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیں پاکستان زندہ باد